وہ سرورِ کشورِ رسال جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے بلئے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے باتیں سن رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں سور بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر ہم سننے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر ہم نے سبحان اللہ سے لے کر لی نوریہو من آیاتنا تک کی حکمتیں اور علماء نے اس زمن میں جو باتیں بیان کی اس کو سننے کے سعادت ہم نے حاصل کی خلاصہ کلام جو پچھلی سلسلوں کے اندر ہم نے بیان کیا ہے کہ سبحان کے اندر اسراء کے اندر بھی عبدیہی کے اندر لیلن میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد جو برکت ہے ان تمام میں کیا حکمتیں ہیں کیا کیا اس کی تفسیر کی گئی ہے ان کو ہم نے جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کی سعادت دی آپ کو موجزہ عطا فرمائے تو چونکہ یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا کہ کفار جو ہے اس کو جھٹلا رہے تھے وہ تقصیب کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا سفر کرنا پھر واپس آجانا رات کے مختصر حصے کے اندر یہ عادتاً محال ہے یہ ہو نہیں سکتا تو رب تبارک و تعالی نے سبحان کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو تو انسان کے حق میں مخلوق کے حق میں واقعی یہ محال ہے کہ وہ ایک مختصر وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کسی کو کروا کر واپس لاسکے انسانی طاقت کے اندر یہ نہیں ہے مخلوق کی بس میں یہ نہیں ہے لیکن یہ کام اس ہستی نے کرایا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے انسان کے لیے عیب ہے کہ وہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا لیکن یہ کام اللہ تبارک و تعالی کی ذات کروا رہی ہے جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے پھر اسرہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے سیر کروانا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانا بعمر مجبوری نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام کے احتمام کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جس کو سیر سے تعبیر کیا سیر کے لفظ سے بیان کیا یعنی حضور علیہ السلام بڑے احتمام کے ساتھ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام نشانیوں کا آپ معاینہ کرتے ہوئے مشہدہ کرتے ہوئے ان کی زیارتیں کرتے ہوئے آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گئے پھر اس کے بعد یہ جتنا بھی معاملہ ہوا یہ رات کے ایک مختصر حصے کے اندر ہوا اور رات میں یہ میراج کروانے کی بھی وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو رہی ہے یہ ایسے وقت کے اندر ہو کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب عام طور پر محبت کرنے والے جن کی محبت ہوتی ہے وہ اس وقت میں ملاقات کرتے ہیں یعنی جو آپس میں احباب ہوتے ہیں اس وقت میں ملاقات کر کے اس وقت میں گفتگو کر کے وہ لطف حاصل کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں میراج کروائی تاکہ معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا کیسہ ہے اسی طرح رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروانے کی وجہ یہ کہ میراج کا موجزہ ایک ایسا موجزہ ہے کہ جو انتہائی عظیم موجزہ ہے اگر اس موجزے کے بالکل واضح طور پر ظاہر ہونے کے بعد کفار اس کا انکار کرتے تو اس کا تقاضی یہ تھا کہ ان کے پر اجتماعی عذاب آئے یعنی دین کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی جاتی تو بالکل واضح سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوتا اور اس کے بعد اگر کفار اس کا انکار کرتے تو پھر اس کا تقاضی یہ تھا کہ ان کے پر اجتماعی عذاب آتا ہے سب کو تباہ و برباد کر دیا جاتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تقاضہ آپ علیہ السلام کی بعصد کی جو رحمت ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کفار پر اجتماعی عذاب نہیں آتا تو اس لیے رات میں میراج کروائی گئی تاکہ یہ ایک پوشیدہ معاملہ رہے اور واضح ایسا نہ ہو جائے کہ کفار اس کو جھٹلائیں تو ان کے اوپر اجتماعی عذاب آئے اس لیے رات میں میراج کروائی دن میں میراج نہیں کروائی ورنہ اس کے بعد اگر کفار اس کا انکار کرتے تو اس صورت میں وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور یہ رحمت مصطفیٰ کا تقاضہ نہیں تھا اس لیے رات کے اندر میراج کروائی گئی اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصہ جو لے جائے گیا اس کی حکمتیں ہم نے بیان کی تھی مسجد اقصہ وہ مقام ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر کے نماز ادا کرتے رہے انبیاء اکرام علیہ السلام وہاں پر اکثر ہجرت کر کے آتے رہے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وہ دروازہ رکھا ہے جہاں سے فرشتے اوپر چڑھتے اور اترتے ہیں تو یہ تمام کی تمام مقامات چونکہ مسجد اقصہ پر تھے اس کی برکتیں تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جائے گیا اور بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ یہاں پر محشر کا میدان قائم ہونا تھا تو حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کے برکت سے اس مقام کو برکت حاصل ہوئی اور جب حضور علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو آپ کی برکت کی وجہ سے اب اس امت کے لیے اس میدان محشر کے اندر تخفیف ہوگی آسانی ہوگی اس لیے حضور علیہ السلام کو وہاں لے جائے گیا اور مسجد اقصہ کی گرد جو اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا فرمائی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے سنا تھا کہ اس کی برکت عطا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے یہ وہ مسجد ہے ان چار مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس میں دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا اس مقام سے ساری دنیا کے اندر روحانی طور پر علماء فرماتے ہیں کہ پانی جاری ہوتا ہے تو ترہ ترہ کی برکتیں اس مقام پر موجود ہیں اس لیے فرمائے کہ اس کے ازگرد ہم نے برکت عطا کی یہ تمام جو پچھلی ہمارا سلسلہ گزرا ہے اس کا خلاصہ تھا ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک وطلع ارشاد فرماتا ہے انہو ہوا السمیع البصید وہی ہے کہ جو سنتا اور دیکھتا ہے اب یہ کون سنتا اور کون دیکھتا ہے اس حوالے سے علماء کے دو قول ہیں اکثر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو ہوا السمیع البصید کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطلع سننے والا اور اللہ تبارک وطلع دیکھنے والا ہے اب جب یہ معنی کریں گے کہ انہو ہوا السمیع البصیر سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے اقوال کو سننے والا اور اپنے محبوب کے افعال کو دیکھنے والا ہے یعنی بیسے اللہ تبارک و تعالی کا سننا دیکھنا اولاً تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرح دیکھنے سننے والا نہیں ہے کیونکہ وہ جسم جسمانیت سے پاک ہے اس کا دیکھنا سننا اس کا اپنا ذاتی ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ وہ دیکھتا سنتا ہے اس کا دیکھنا سننا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا انسان کے دیکھنے سننے کی طرح نہیں ہے یہاں پر خاص طور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہو ہوا السمیع البصیر اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اس حوالے سے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی تلالے تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اَنَّ الَّذِي أَصْرَ بِعَبْدِهِ هُوَ السَّمِعُ لِأَقْوَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الْبصیرُ بِأَفْعَالِ یعنی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سننے والا اور آپ کے کاموں کو دیکھنے والا ہے عمومی طور پر بھی جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہوتے ہیں اس کو بھی سننے والا اور جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے والا لیکن میراج کی رات کے حوالے سے خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کیا اس حوالے سے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے افعال اور اقوال کو دیکھنے اور سننے والا رب تبارک و تعالی ہے اور دوسرا معنی علماء نے اس حوالے سے یہ بیان کیا کہ جو لوگ واقعہ میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بول رہے ہیں جو کچھ بول رہے ہیں چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں بول رہے ہو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جو وہ کام کر رہے ہو وہ جو کام کر رہے ہیں بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھنے اور سننے والا ہے تو لہذا جب صدیق اکبر یا دیگر صحبہ کرام علی مردوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں ان کے اقوال اور افعال کو اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے تو ان کو ان کے افعال اور اقوال پر ان کے گفتگو پر ان کے کاموں پر اللہ تبارک و تعالی بہتر جزا عطا فرمانے والا ہے اور دوسرا اس کا معنی یہ بنے گا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں یعنی حضور علیہ السلام نے جب اپنی میراج کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا اس کے بعد جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی تقذیب کی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی تقذیب کو دیکھنے والا اور ان کی باتوں کو سننے والا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بدلہ دے گا ان کو اس کی سزا دے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے ان کے کاموں کو دیکھ بھی رہا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں اگرچہ کہ یہ جھٹلاتے رہیں لیکن ان کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ سچے ہیں اور یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اس پر ان کا جو بدلہ ہوگا وہ کل بروز قیامت ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ انہو ہوا السمیع البصیر سے مراد یہ رب تبارک و تعالی کی ذات اگرامی ہے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا جیسے علامہ تاجدین سبکی رحمت اللہ تعالی نے اپنے فتاوہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا اور پھر آپ کے حوالے سے کئی ایک علماء نے مثلا علماء صالح شامی رحمت اللہ تعالی علی نے سبکالالہدہ والرشاد کے اندر اور دیگر کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ انہو ہوا السمیع البصیر سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگرامی ہے یعنی یہ جو فرمایا کہ انہو ہوا السمیع البصیر وہ سننے اور دیکھنے والا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے اور دیکھنے والے ہیں اور یہ کوئی بعید نہیں ہے ظاہر سے بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک وطرہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح الفاظ میں تمام لوگوں کے لئے بیان فرمایا کہ فجعلناہ السمیع بصیر کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے تو انہو ہوا سمیع البصیر کا ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے علماء شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نصیم الریاض میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر انہو ہوا سمیع البصیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ ہے اور سمیع اور بصیر کا اطلاق یہ غیرِ خدا پر کرنا کوئی ممتنی نہیں ہے کیا جا سکتا ہے یعنی بعض لوگوں کو اگر یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی سمیع اور بصیر کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کا رد کرتے ہوئے علماء خفاجی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ سمیع اور بصیر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر افراد کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے آیتِ کریمہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے لئے ارشاد فرمائے کہ فجعلناہ سمیع بصیرہ کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مراد ہو جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور دیکھنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا حضور علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں اب عام حالت میں بھی سننے والے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرمایا تو اس کو سنے اور میراج کی رات خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوئے اور دیکھنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں یعنی ویسے تمام جیزوں کو دیکھنے والے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ تذکیرہ ہو رہا ہے میراج کا اور میراج میں حضور علیہ وسلم کی جو انتہا تھی وہ رب تبارک وطلہ کی بارگاہ میں تھی جہاں اللہ تبارک وطلہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوا تو یہاں پر جو بصیر فرمایا ہے دیکھنے والا فرمایا ہے یہ خصوصی طور پر اللہ تبارک وطلہ کی زیارت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ حضور علیہ وسلم اللہ تبارک وطلہ کی زیارت کرنے والے ہیں تو اکثر علماء نے یہی بین فرمایا کہ انہو ہوا سمیع البصیر سے مراد یہ رب تبارک وطلہ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک وطلہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا آپ کے بارے میں لوگ کے رہے ہیں اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تبارک وطلہ کے کلام کو سننے والی اور اللہ تبارک وطلہ کے دیدار سے مشرف ہونے والی ہے دونوں باتیں یہاں پر ممکن ہیں اس میں کوئی بوعد نہیں ہے کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل میں سے ہے کہ اللہ تبارک وطلہ نے اپنے کثیر ناموں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام عطا فرمائے یعنی بہت سارے نام وہ ہیں کہ جو خود رب تبارک وطلہ کی ہیں لیکن اللہ تبارک وطلہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جیسا رعوف ورحیم ہیں اللہ تبارک وطلہ کا نام ہے لیکن اللہ تبارک وطلہ نے سورة توبہ کے اندر یہی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ آپ علیہ السلام بھی رعوف ورحیم ہیں تو اللہ تبارک وطلہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے کمالات کو بیان کرتے رہے ہیں کی توفیق عطا فرمائے آپ کی برکتوں میں سے اللہ تبارک وطلہ ہمیں حصہ عطا فرمائے یہ میراج کا جو ابتدائی حصہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ مکمل ہوا انشاءاللہ تبارک وطلہ اگلے سلسلوں میں ون نجمی ایضا ہوا سورہ ون نجم کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ تبارک وطلہ اس کی اٹھارہ آیتوں کی مختصر تفسیر ہم کرنے کی کوشش کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک وطلہ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیقا